اسلام علیکم دوستو دشمنانے پاکستان کی چالیں انہی پر اُلڑتی جا رہی ہیں کشمیر کی حالیہ صورتحال اور پاکستان کے ساتھ بھرتی کشیدگی بھارت کی معیشت کو لے ڈوبی اور گزشتہ دنوں وزیراعظم عبران خان کی ایٹمی جنگ کی دھمکی کے بعد بھارتی سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی اور بھارتی معیشت تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی آئی ایو ایف نے بھی بھارت کے دیوالیہ ہونے کی خبر سنا دی ہے جس سے سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے اسی طرح نریندر موڈی کو کشمیر کے معاملے میں دنیا بھر میں سخت زلط اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں جہاں اس کے ناپاک قدم لگتے ہیں وہاں احتجاجی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں باہر ممالک کے دورے نریندر موڈی کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح سکھوں کے رہنما پر تاب سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ گولڈن ٹیمپل سے سکھوں کو کشمیریوں کی مدد کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں اب کشمیر اور خالستان موومنٹ ایک ساتھ چلیں گی دوسری طرف امریکہ میں اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں نیو یارک ٹائمز اور لاس انجلس ٹائمز کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ اب امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خطرے میں پڑ چکے ہیں اور امریکی عوام میں اسرائیل سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے مزید تفصیلات کے طرح بڑھنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں دوستو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد دانشوروں نے درست کہا تھا کہ پاکستان کو اب کچھ نہیں کرنے کی ضرورت اب موڈی ہی سارا کام کرے گا اور بھارت کو یہ شخص اکیلہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پانچ اگست کے بعد سے بھارت کی معیشت تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے سرمایہ کار بھارت میں پیسہ لگانے سے ڈر رہے ہیں لوگ ملک چھوڑ کر باغ رہے ہیں بھارت کی رینکنگ مزید نیچے ہو گئی ہے بھارت میں سیول وار کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جبکہ گزشتہ دنوں وزیراعظم عمران خان کی ایٹمی جنگ کی دھمکی کے بعد بھارت کی سٹوک مارکٹ تیزی سے نیچے آ گئی ہے اور تاریخ کی سب سے بڑی مندی دیکھی جا رہی ہے آئی ایم ایف نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ بھارت کی معیشت دیوالیا ہونے والی ہے یہاں تک کہ بھارتی وزیر خزانہ نرملہ سکرامن نے اعلان کیا تاکہ بینکوں کو دیوالیا پن سے بچانے کے لیے ستر ہزار کروڑ اوپے ریلیز کیے جا رہے ہیں تاکہ بھارت کی گرتی ہوئی معیشت کو بچایا جا سکے واضح رہے کہ نردر موڈی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے کئی عالمی مالیاتی ادارے بھارت کی معیشت کی تباہی کا اندیاں پہلے ہی دے چکے ہیں خاص طور پر جب بھارت میں مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے تھے اور بھارتی انتہا پسند گائے کی خاص سے مسنوات بنانے والی کمپنیوں کے دفتروں پر حملے کر رہے تھے اور گیر ملکی ریسٹورنٹس پر حملوں سے لے کر بولی وڈ کی کئی شخصیات کو قتل کی دھمکیوں تک ان سب معاملات میں سرمایہ کاروں کا اعتماد سخت مجروع ہوا ہے لیکن نردر موڈی یہی سمجھ کر بھارتی انتہا پسندوں کو چھوڑ دے رہا ہے کہ کل کو اکانومی ڈوبے گی تو اسرائیل مدد کو پہنچے گا یا عالمی ادارے بھارت کو ڈوبنے نہیں دیں گے ایک اقتصادی سروے کی رپورٹ کے مطابق بھارت گربت اور بے روزگاری سے خودکشی کی شرعہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے بھارت کو مغربی ممالک کی جانب سے جو خواب دکھائے جا رہے تھے کہ اگر وہ چین اور پاکستان کے خلاف کام کرے تو اس کی معیشت ترقی کرے گی یہ خواب اب چکنا چور ہوتا جا رہا ہے نرندر موڈی کے آنے کے بعد بھارت میں کئی ملین ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل ایسوسییشن آف انڈیا کا کہنا ہے کہ اب تک پچاس لاکھ ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں بھارت کے آٹو موبائل ڈیلرز کے مطابق گاڑیاں فروخت کرنے والے تاجروں نے تقریباً دو لاکھ ملازمین فارق کیے ہیں اور آٹو موبائل انڈسٹری میں دس لاکھ سے زائد ملازمتیں ختم ہونے کا خطرہ ہے بھارت کی منصوبہ بندی کے نائی سربرا راجیف کمار کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹرز کے لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے لوگ خوف کے مارے سرمایہ کاری نہیں کر رہے یہی وجہ ہے کہ نرندر موڈی نے اس لیکشن میں معیشت کی بات نہ کی بلکہ بھارتی ہندو انتہا پسندوں کو کٹھا کر کے انہیں کہا گیا کہ اگر مجھے ووٹ نہ دیے گئے تو پاکستان تم لوگوں کو کھا جائے گا اور ہندوستان کو نام و نشان مٹا دے گا اور جو لوگ موڈی سے یہ پوچھتے کہ بھارت کی معیشت تباہ کیوں ہو رہی ہے سرمایہ کار کیوں بھاگ رہے ہیں گربت اور بے روزگاری کیوں بھڑ رہی ہے تو انہیں موڈی کی جانب سے یہ کہا جاتا کہ تم لوگ گدار ہو دیش بھقت ہو تم ایکانومی کی بات کر کے پاکستان سے توجہ ہٹانا چاہتے ہو اسی طرح موڈی کو جتوانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے کروڑوں ڈالر بی جے پی کو فراہم کیے گئے اور اس طرح اسرائیل نے دوبارہ انتہا پسند جنونی شخص کو مسلط کر کے بھارت کی تباہی پر مہر ثبت کر دی تو دوستو یہ تھی بھارت کی معیشت کی صورتحال اور اس کی اندرونی کہانی کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی مجودہ صورتحال کیا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھارت کی صورتحال کیا ہوئی دوستو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگمان